اسلام علیکم پیارے دیکھنے والوں تو آسمان تک تیزی سے جاتی ہیں ساتھی ہر چیز کے ریٹ کو بھی آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو ہم کرنے لگے یہ سارے کام رمضان المبارک سے پہلے پچھلے رمضان المبارک میں لیمو آٹھ سو روپے کلو تک پہنچ گئے تھے اس لیے ہم اس بار رمضان سے پہلے ہی لیمو جو ہمیں ملے ہیں تقریباً ڈیٹھ سو روپے کلو کے حساب سے تین کلو لیمو لیے ہیں ان کو دھو کر رس نکالنے والے ہیں تاکہ افطاری کے وقت بہ آسانی ہم لیمو پانی بنا سکیں ہمیں لیمو مہنگے ہونے کا دھچکہ بھی نہ لگے اس کام میں میں نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگایا ہے ایسے کام ہم بچوں کو بھی ضرور شامل کیا کریں تو سارے لیمو کو صاف کر کے ان کو کاٹ کر ان کا رس نکال کر میں اس ائر ٹائٹ ڈپے میں ڈال رہی ہوں تاکہ افطاری سے تھوڑی در پہلے اس کو نکال لوں اور پھر جتنا پیگلے گا وہ رس میں آسانی سے استعمال کر سکوں گی لیمو پانی میں آپ آئس کیوبز میں ڈال کر چھوٹی ٹکڑیاں بھی بنا سکتے ہیں اس کی تو اگلی چیز ہے ہمارے پاس مکھن اچھا یہ میرے پاس فریش بلائی نہیں ہے میں بلائی جو ہے وہ کٹھی کر کے فریز کر کے رکھتی ہوں تو یہ فریزر والی بلائی ہے میں نے اس کا مکھن نہیں نکالا اس کو میں نے ڈریک چولے پر ڈکھا ہے گرم کیا ہے اور گرم ہونے کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے ایک لیٹر تازہ پانی تو پانی ڈالنے سے یہ دیکھیں کہ سارا گھی اوپر آ جائے گا تو اس کو میں نے رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد فریج میں اور دو تین گھینٹے بعد ہی دیکھیں ماشاءاللہ سے پورا کا پورا دیسی گھی اوپر سے الگ ہو چکا ہے اچھا یہ بہت زبردست طریقہ ہے دیسی گھی چھٹ پر نکالنے کا نہ آپ کو مکھن رکھنا پڑے گا نہ آپ کو جگ خراب اور برتن خراب ہاتھ خراب ڈریک بالائی کو آپ نے فریج سے نکالنا ہے چولے پر گرم کرنا ہے گرم ہو جائے پانی ڈالیں تھنڈا ہو جائے فریج میں رکھیں اور یہ دیسی گھی تیار ماشاءاللہ سے پورا کا پورا دیسی گھی نکل کر آئے گا ایک چھٹ بھی آپ کی پیچھے نہیں رہے گی تو میں سارا سارا گھیہ دیکھیں گرم کر چکی ہوں اچھی طرح ہاں سے پک چکا ہے اور نہ خوبصورت کلر آیا اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہی یہ دیسی گھی کی تو کلر میں چیک کرواتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر ہے دیسی گھی کا تو یہ ہمارے رمضان میں سہری کے وقت بننے والے پراتھوں کے لیے گھر کا خالص دیسی گھی میں نے چھٹ پر تیار کر لیا اور اگلی چیز ہے ہری مرچے بہت ہی کمال اور موٹی موٹی زبردست ہری مرچے آئی ہوئی ہے تو مارکٹ سے ہری مرچے مانگوائی ہے میں نے آپ کو پتا ہے کہ روز نکالو روز بری کٹ اور پکوڑوں میں ڈالو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے میں اس کو پہلے ہی پیس کر تو ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر فریز کر لوں گی بہت ماشاءاللہ پورا رمضان میرا نکل جائے گا اس سے تو میں اس میں ڈال رہی ہی یہ چوڑی والا ڈبا ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ ایر ٹائٹ اچھے والا ڈبا لیں گے جو بلکل ایر ٹائٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہری مرچوں کی جو سمیل ہے وہ پاکی چیزوں میں نہیں جائے گی فریز کر میں ماشاءاللہ سے اتنا کچھ ہوتا ہے رمضان و بارک میں کہ اس کی ہری مرچوں کی سمیل پھر ان چیزوں میں چلی جاتی ہے بہت آسانی ہم پکوڑے بنانے سے تھوڑی در پہلے ان کو باہر نکالیں اور اوپر سے ایک چمچ لیں اور پکوڑوں میں ڈالیں گے جھٹ پٹ ہماری ہری مرچے بھی یہ تو بہت مزے کی لگتی ہیں پکوڑوں کی تو جان ہوتی ہیں سب کو پتا ہے ہری مرچے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہری مرچوں کا میرا تیار ہے پیسٹ پوری اس کو رکھنے جا رہی ہی ہمیں فریزر میں اور اگلی چیز ہے سٹوبری سٹوبری کا موسم ہے اتنا ماشاءاللہ زبردست سٹوبری آئی وی ہے میٹھی اور شاندار تو سٹوبری میرے پاس تقریبا یہ چار کلو سٹوبری ہے اور میں نے اس کو دھو کر اس کے اوپر سے جو اس کے پتے ہوتی ہیں اس کو چھوری کی مدد سے کٹ لیا ہے اور میں اس کو رکھنے جا رہی ہی ہوں اسی طرح دھو کر ساف کر کے کنٹینر میں اور یہ کنٹینر میں رکھوں گی فریزر میں اس کا میں کوئی جوس نہیں بنانے لگی کوئی مکسٹر نہیں بنانے لگی ڈریکٹ اس کو سٹوبری کو میں نکالوں گی اور رمضان المبارک میں افتاری کے وقت ہم نے ملک شیک بنانا ہے تو ملک شیک بنائیں گے اس کا اور اس کا جوس بہت کمال کا بنتا ہے سٹوبری کا وہ بھی میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں لازمی بنا کر دکھاؤں گی تو آپ کہیں گے کہ یہ فریزر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی بھائی میرا فریزر تو بہت بڑا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت سپیس ہے ابھی فیلحال میں نے اس کو ساپ نہیں کیا رمضان المبارک سے پہلے میں نے اس کی سفائی کرنی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں رکھتی ہوں ٹیٹ کر کے فریزر میں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں نے اس کے لئے جگہ بنائی ہے اور ابھی میرا فریزر میں رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس کی بھی صفائی کروں گی تو یہاں پہ میں رکھتی ہوں اس کو سٹرابری کو ماشاءاللہ سے اور پہلے بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے ایک ڈپا سٹرابری کا پہلے ماشاءاللہ ملک شیٹ بنتا ہے بچوں کے لئے تو میں پہلے اس کو فینش کروں گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا عبادت کیجئے اور بہت زیادہ اپنے ملک کے لئے بھی دعا کیجئے جا اجازت دیجئے اللہ حافظ